آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایج پرابلم ایبریج ہے لاسٹ ویڈیوز میں میں نے آپ کو ایج ایبریج فائنڈ کرنے کے ٹرکس بتائیں تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ایج پرابلم ایبریج کیسے فائنڈ کرتے ہیں اس طرح کے جو قویسٹنز ہیں اکثر انٹیس ٹیسٹ میں آتے ہیں اور سٹوڈنٹ دیکھتے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور ایسے قویسٹنز کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن آج میں آپ لوگوں کو ان قویسٹنز کی ایک ایسی ٹرک بتانے جا رہا ہوں کہ آپ چاند سیکنڈز کے اندر ان قویسٹنز کو سالو کر سکتے ہیں تو اس قویسٹنز کو سالو کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے جیسے کہ ہم نے پڑھایا کہ اگر تھری نمبرز ہوں اور ان کی ایبریج ہم فائنڈ کرتے ہیں تو وہ آ جاتی ہے یہ آپ کو یہ بتاتا جاؤں اگر آپ نے تین نمبرز کا سم فائنڈ کرنا تو کیا کرتے ہیں جن تداد پہ اور جو ان کی ایبریج آئی ہے ان دونوں کو آپس پہ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں ملٹیپلائی کرنے سے کیا آتا ہے ہمارے پاس ان تینوں نمبرز کا سم آ جاتا ہے دیکھیں وان ٹو اور ٹری کو ایڈ کریں سکس ہی بن رہا ہے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے یہ اس قویسٹن میں یوز ہوگی کہ جتنے نمبرز دیے جائے آپ نے اگر ان کا سم علوم کرنا ہو تو آپ کے ان کی تداد اور اس کی ایبریج کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ کو ان کا سم فائنڈ ہو جائے گا اب دیکھیں ہم کرسین کی طرف آتے ہیں تو ایبریج آف ایج آف ٹین سٹوڈنٹس انہ کلاس اس ٹونٹی کتہ سٹوڈنٹس کی جو ایبریج ہے وہ کتنی ہے ٹونٹی ہے اگر ان میں ایک نیا سٹوڈنٹ انکلوڈ کیا جائے تو ان سٹوڈنٹس کی جو ایبریج ہے وہ ون بڑھ جاتی ہے تو ہمیں وہ نئے سٹوڈنٹ کی ایبریج ایج فائنڈ کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے ہمارے پاس دیکھیں ٹوٹل ٹین سٹوڈنٹس ہیں اور ان کی ایبریج ہمیں بتا دی گئی ہے ٹونٹی ہے آپ ان کا سم فائنڈ کریں گے اسی ٹرک کی مدد سے کہ آپ ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس ٹین سٹوڈنٹس کا سم آ گیا ہے اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے کہ ایک سٹوڈنٹ انکریز ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا پہلے ٹین سٹوڈنٹ تھے ایک سٹوڈنٹ انکریز ہو گیا تو ٹین ہو گئے ایبریج بھی بڑھ جائے گی ان کی پروڈکٹ ہمارے پاس کیا بڑھ رہی ہے ٹو تھرٹی پر یہ میں نے فارم کیسے لکھتی میری لاسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو یہ مل جائے گا کسی بھی نمبر کو اگر آپ نے ٹین کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا تو وہ کیسے کر سکتے ہیں اب دیکھیں ان دونوں کا صرف ڈیفرنس لے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا تو وہ آپ کے پاس یہ ہے تو دیکھیں چاند سیکنڈز میں ہم نے اس کوسٹن کو سالک کر لیا ہے اس طرح کے بہت سارے کوسٹنز آپ لوگوں کو میرے چینل ایزیمیت گولان مصطفیٰ بھی مل جائیں گے اس طرح آپ گھر بیٹھے انٹی ایس ٹیسٹ کی تیاری ایزی لی کر سکتے ہیں اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ویڈ پروپلمز اکثر آپ نے اس طرح کے قویسٹنز انٹی ایس ٹیسٹ پر دیکھے ہوں گے لیکن جب اتنے بڑے قویسٹن کو سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں تو فوراں چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی ٹرک بتانے جا رہا ہوں کہ آپ چاند سیکنڈ میں اس طرح کی قویسٹنز کو سالک کر سکتے ہیں اس قویسٹن کو سالک کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تھری نمبرز ہوں ہم نے اس کی ایبریج نکالنے تو ہم کیسے نکالتے تھے ان تینوں نمبرز کو ایڈ کرتے تھے ایڈ کرنے کے بعد ان کی جو تعداد تھی یعنی کتنی تعداد ہے ہمارے پاس تھری اس پر ڈیوائیڈ کر دیتے تھے تو ہمارے پاس اس کی ایبریج آ جاتی تھی اگر میں آپ سے کہہ رہتا ہوں انہی تینوں نمبرز کا سم فائل کریں تو اس کے لئے آپ نے فارمولا یاد دکھنا ہے جتنی ہمارے پاس تعداد ہوتی ہے اس کو جو ایبریج کا انصر آیا اس کے سام ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ان تینوں نمبرز کا سم آ جاتا ہے تو جب بھی آپ نے کسی تین نمبرز کا سم فائل کرنا ہو تو آپ اس فارمولے کی مجھ سے ایزلی فائل کر سکتے ہیں کیا کریں گے آپ ان کی تعداد کو ان کی ایبریج سے ملٹیپلائی کریں تو ہمیں ان کا سم مل جاتا ہے اب ہم اسی ٹرک کو اس میں یوز کریں گے دیکھیں ڈی ایبریج آف ویٹ آف ٹوینٹی فور ویڈرز ون ایٹی ہم اپس ٹوینٹی فور ویڈرز ہیں تو آپ سب سے پہلے یہاں پر ٹوینٹی رکھ لیں اور ان کی ایبریج ہمیں بتاتی گئی ہے ون ایٹی ہے اب ہم ان دونوں کی پروڈک چاہیے تاکہ ہم ان ٹوینٹی فور ویڈرز کا سم فائل کر سکیں تو وہ ہم ارپس آ لی ہے یہ اب دیکھیں ہم نے نیکسٹ کہا ہے if an old card is removed from the group ایک card ہے جو اس میں سے remove کی جا رہے ہیں ٹوینٹی ہمارے پاس ٹوٹل cards تھی ان میں سے اگر ایک ہم remove کر دیں تو باقی کتنی رہ جائیں گی نائنٹی اور انہوں نے کہا ہے جو ایبریج ویڈ ڈیکریز اب ایبریج ڈیکریز ہوئی ہے کتنے ٹو یعنی ٹوٹل ون ایٹی تھی اس میں سے ٹو ڈیکریز کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس بان رہا ہے ون سیونٹی ایٹ اب ہم ان دونوں numbers کو multiply کریں گے لیکن یہ کیا یہاں تو بہت بڑی amount آگئی ہے اب آپ ان کو multiply کریں اور ان کا difference لے تو کافی ٹائم لگے گا تو اب میں اپنوں کو اس کی بھی ایک ٹریک بتانے جا رہا ہوں کہ آپ دو نمبر کو multiply کیے بغیر آپ کو find کر سکتے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے simple یہ numbers لکھ لے گئے ٹوٹی وان ایٹی نائنٹین اور وان سیونٹی ایٹ آپ ان دونوں numbers اور ان دونوں numbers کا difference یہاں پہ لکھ لیں اب آپ نے simple کیا کرنا ہے اس number کو ان کے difference کے ساتھ multiply کریں کتنا بن رہا ہے 40 اور اس number کو اس کے difference کے ساتھ multiply کریں وہ بن رہا ہے وان سیونٹی ایٹ اور ان دونوں کو ہم add کر لیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا آپ اس طرح بغیر دو numbers کو multiply کیا ان کا answer نکال سکتے ہیں اگر آپ لوگ بما ہے